کھانا پینا اور بعض مزاج پر غلط طریقے سے کھانا کھاتے وقت چبانی کی آواز کا زیادہ زور سے آنا یا کم چبانا اور گڑپ گڑپ نگلتے چلے جانا یہ ساری چیزیں دوسروں کو کوفت میں مبتلا کرتی ہیں یا بار بار زبان ہوتوں پر پھیرنا یا پھر روٹی کے کپڑے سے ہاتھ ساف کر لینا بہت زیادہ باتیں کرنا گندے ہاتھ سے گلاس وغیرہ پکڑ لینا بغیر صاف کی انگلیں زور سے چمچ ہلانا چائے میں مثلاً ہلا رہے ہیں یا پھر کھانا نکالنے کے وقت تک چمچ ہے یا پلیٹ میں چمچ مار مار کے کھانا دوسرے کے لیے بے حد عذیت کا باعث ہوتا ہے دوسروں کے حصے کا کھا جانا دوسروں کی رعایت نہ کرنا کیونکہ مثلاً اگر دو لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بہت تیزی سے کھا رہا ہے تو دوسرا شخص ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا کہ یہ تو میرا بھی کھا جائے گا اور شادی کے بعد اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو گزارہ مشکل ہو جائے گا بہت تیز تیز کھانا یہ بہت سلو کھانا کہ اب دوسرا بٹھا ہی رہے دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں درمیانے درجے میں تو ایسی ہر چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے کے کھانے کو ناخوشگوار کر دے ٹھیک ہے دائیں ہاتھ سے کھاتے اپنے سامنے سے تناول فرماتے تین انگلیاں سے کھاتے کھانے کے بعد انگلیاں چھاٹ لیتے کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے کانے یجلسو علی الارض ویأکلو علی الارض زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے کانے لا یأکلو شئی انحتا یعلم ما ہوا کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں تو انسان معمول کی چیزیں پہچان جاتا ہے کہ کیا پکا ہوا ہے لیکن بعض وقت جب آپ تھوڑا سا بھی دور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز ہے تو ایسی صورت میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس وقت بھی ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جو دوسرے کو زچ کر دیں کہ پکانے والے کے ساری جو محنت ہے یعنی اس نے پکانے کی جو تھکاوٹ ہے اس میں مزید آپ اضافہ کریں بعض علاقوں کی سبزیوں کے نام بلکل فرق ہوتے ہیں یا پکانے کا طریقہ ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کیا پکا ہوا ہے کہ بعض لوگ اتنے مسالے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سبزی کو اور جو بھی پکا ہوتا ہے اس کو بالکل دھانک دیتے ہیں آپ پہچان نہیں سکتے کہ کیا پکا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اگر پوچھ لیا جائے تو حرج نہیں خاص طور پر اگر آپ کو کچھ چیزوں کے کھانے سے الرجی ہو تو اس صورت میں آپ کو پھر ضرور احتیاط برتنی چاہیے میں ایک دفعہ نیو جرسی میں تھی تو وہاں کسی نے لنچ پہ سب کو بلایا ابھی ہم کھانا کھائی رہے تھے تو ایک خاتون کی احالت بگڑ گئی اور وہ اگدم گر گئی اور ان کا جیسے سانس رکنے لگا تو فوراں ایمبلنس کو بلایا ان کو ہسپتال بھیجا پتا چلا کہ ان کو شرم شرم پوتا نہیں ہے جو جینگے جینگے جو اس سے ان کا الرجی تھی اور شاید چاول کے اندر جھینگا تھا یا کس چیز میں تھا تو وہ یعنی انہیں پتا نہیں چلا اور انہوں نے کھا لیا الحمدللہ ہمارے ملک میں فورڈ الرجیز کم ہیں لیکن بعض ممالک میں بہت شدید قسم کی فورڈ الرجیز ہوتی ہیں مثلا پینٹس کے ذریعے یعنی بعض سکولوں میں بچوں کو پینٹس لانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی بعض بچوں کو نٹس سے کسی بھی نٹس سے الرجی ہوتی ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو اس سے وہ نہیں کھا سکتے بعض بچوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے دہی سے الرجی ہوتی ہے دودھ کی کسی بھی پروڈکٹ سے بعض لوگوں کو گندم سے ہوتی ہے عام طور پر تو انسان آوائیڈ کرتا ہے کہ روٹی نہیں کھانی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حلیم کو دال سامجھ کے کھالیں اور اس کے اندر گندم ہو تو ایسی صورت میں جب آپ کو پتا ہے اپنی طبیعت کا تو اس صورت میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کھا کے بیمار نہ ہو اور خصوصاً اگر آپ سفر میں ہیں تو دوسروں کے لئے مسئیبت کا باعث نہ بنے اسی طرح یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ حلال حرام کا پتا چلے بعض وقت آپ کسی نون مسلم کے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کسی کھانے میں ایب نہ نکالتے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے کانے یحب الزبد والتمر مکھن اور خجور پسند فرماتے ہیں یعنی عام طور پر یہ اس طرح کھائی جاتی ہے کہ خجور میں سے گھٹلی نکال کر اس کے اندر گھٹلی کی جگہ مکھن یا ملائی وغیرہ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کانے یحب الحلواء والعصل حلواء اور شہد پسند کرتے تھے یعنی میٹھا پسند تھا آپ کو کانے یکرہ شرب الحمیم سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے یعنی ابلتی ابلتی چائے یا گرم دودھ اس طرح کہ بہت ہی گرم ہو وہ آپ کو پسند نہیں تھا کانے احب الشرابی الیہ الحلوالبارد پینے میں تھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی اور وہاں عام طور پر دو طرح کا میٹھا مشروب ہوتا تھا ایک تو شہد کے ساتھ اور دوسرا خجوروں کو بگو کر جو نبیز بنایا جاتا ہے تو وہ آپ کو پسند تھا وہ رات کے وقت بگو دی جاتی ہیں اور صبح کے وقت ان کی گھٹلیاں لگ کر کے ان کا جو گودہ ہے اس کو مسل کے ڈرنک بنایا جاتا ہے اس کے بھی بہت سے پائدے ہیں پانی دائیں ہاتھ سے تین سانس میں پیتے بیٹھ کر بھی پیتے کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے حضرت انس سے فرماتے انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے سونا جاگنا کبھی بستر پر سوتے کبھی زمین پر چمرے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی بہت ہیلدی بستر ہے یہ یعنی فوم کی بستر سے ہزار گناہ زیادہ بہتر عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے رات سونے سے قبل سرمہ لگاتے دائیں کروٹ لیٹتے دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہو جاگتے چال ڈھال آپ کی چال باوقار اور پرسکون تھی چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے چل آگے رہے ہیں اور دیکھ پیچھے رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے تیہ ہو رہی ہے یا آپ پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں یعنی قدم جمع کے چلتے تھے قدم گھسیڑ کے نہیں چلتے تھے پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے سب اپنی اپنی چال پر غور کریں دیکھئے اگر آپ اپنی چال درست کر لیں گے تو آپ کی کئی آدات بھی درست ہو جائیں گے کیونکہ چال کا تعلق آدات سے بھی ہے اور پھر سنت کی پیروی میں اگر آپ ایسی چال چلیں گے تو اس میں عجر بھی ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانو تعالی کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کبھی جوتہ پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے ننگے پاؤں چلنے کے بھی اپنے فائدے ہیں لیکن گھر سے باہر نہیں گھر کے اندر ہی جاپان میں سکولوں میں بچے جو ہیں وہ جوتوں کے بغیر رہتے ہیں جیسے آپ لوگ اپنے کلاسز میں بغیر جوتوں کے بڑھتے ہیں اسی طرح ایک جوتہ پہن کر نہیں چلتے تھے ایک جوتہ پہن کر نہیں کیونکہ اس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے مثلاً اگر آپ جوتہ پہن بھی رہے ہیں اور ہو سکے تو پیٹھ کے پہنے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو تو جوتہ سامنے رکھ کے پہنے کہ دونوں پھر جلد پہن لیے جائیں یہ نہ ہو کہ ایک پہن کے آپ کھڑے رہیں اور وہ ہیل والا ہو اور دوسرا زمین پہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا تو وہ آپ کے جسم کا بیلنس خراب کر دے گا کیونکہ ultimately نقصان دے ہو سکتا ہے یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے یعنی زیادہ ساتھ ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے